مسلمانِ الٰہی کیا تمام ایمان والوں پر ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لئے جھک جائیں اپنے رب سے گڑھ گڑھا کر اور چھپکے چھپکے دعا کرتے رہو اے مسلمانوں تمہارے لئے رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ گرامی اندہ نمونہ ہے جو آدمی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے سب کام آسان کر دیتا ہے جو شخص راہِ ہدایت پر چلے گا اس کے لئے دنیا میں کوئی ڈر اور نہ آخرت میں جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے وہ دنیا بھی کھوتے ہیں اور آخرت بھی نعمت کا ملنا ازمائش ہے کہ تم شکر کرتے ہو یا نہ شکری اللہ تعالیٰ لوگوں کے لئے مسالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ سوچیں سمجھیں زمین پر اکڑ کر نہ چلا کرو کیونکہ اکڑ کر چلنے سے تو زمین کو پھار نہیں دے گا اور نہ تن کر چلنے سے پہاڑوں کی بلندی پر پہنچ پائے گا رات دن کے رد و بدل میں سمجھنے والوں کے لئے بڑی عبرت ہے جس شخص نے اللہ کی بندی ہوئی حدوں سے باہر قدم رکھا اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا لوگوں تم پر جو مسیبت پڑتی ہے تو تمہارے اپنے ہی کرتوتوں کے سبب پڑتی ہے اور اللہ تعالیٰ تو تمہارے بہت سے قصوروں کو درگزر فرماتا ہے جو صحبے دل ہے یقان لگا کر بات کو حضورِ قلب سے سنتا ہے اس کے لئے تو ان باتوں یعنی تعلیمِ قرآن میں کافی نصیحت ہیں لوگ دوسروں کا مزاق نہ اڑائیں جو شخص عزت کا خواہ ہوں اس کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے کیونکہ عزت ساری اللہ کی دین ہے اگر تم اللہ ہی کی بندگی کا دم برتے ہو تو اس کا شکر بھی ادا کرو جو اللہ کے بندوں کو خوش دلی کے ساتھ کرز دیتا ہے تو اللہ اس کے کرز کو اس کے لئے کئی گناہ بڑھا کر عجر دیتا ہے قدا نے کسی کو اس کے مقدر سے زیادہ کوئی حکم نہیں دیا شہید کو مردہ مت کہو تمہیں اس کی حیات کا علم نہیں ہے عورت مرد کے لئے سمبنجلہ لباس اور زینت ہے جو لوگ پاک دامن بولی بالی مومن عورتوں پر تخمت لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت دونوں میں لانت ہے فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور تمہارے اموال کو نہیں بلکہ تمہارے دلوں اور عمال کو دیکھتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی توبہ قبول کرتا رہتا ہے جب تک موت کی کفیت تاری نہ ہو جو شک صلی اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے ورنہ چپ رہے طاقتور وہ نہیں جو لوگوں کو کشتی میں بچھار دے حقیقی طاقتور وہ ہے جو گسے کے وقت اپنے آپ پر قابو پا لے تم جہاں اور جس جگہ بھی ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور گناہ کے بعد نیکی کرو وہ اس گناہ کو ختم کر دے گی نیز لوگوں کے ساتھ خسن سلوک سے پیش آؤ جہنم کی آگ سے بچو خواہ خجور کے ایک ٹکڑے ہی کو صدقہ خرات کر کے بچ سکو جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ از و جل اس پر رحم نہیں کرے گا مسلمان مسلمان کا بائی ہے نہ اس پر ظلم کرے نہ اس سے مدد کے وقت بے یاروں مددگار چھوڑے اور نہ اسے حقیر جانے جو بندہ دنیا میں کسی بندے کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ضرور اس کے عبوں پر پردہ ڈالے گا جس نے دو بیٹیوں کی تربیت اور پروش کی حتیٰ کہ وہ بلوغت کو پہنچ گئی قیامت کے دن وہ میرے ساتھ اس طرح قریب ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو ملایا جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ صلح رحمی یعنی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے ظلم سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے دن اندیروں کا سبب بنے گا بہترین وہ ہیں جن کا اخلاق اچھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درمیانی اور شہادت والی انگلی کو ملا کر بتایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو خرید و فروخت اور اپنے حق کا مطالبہ کرتے وقت نرمی سے کام لیتا ہے مزدور کو پسینہ خوشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کرو مظلوم کی بد دعا سے بچو کیونکہ اس کی دعا اور اللہ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بائی کے ساتھ تین دن سے زیادہ بول چال بند رکھے دنیا سے بے رغبت ہو جائیں اللہ آپ سے محبت کرے گا اور لوگوں کے معلومات اس سے بھی نیاز ہو جائیں لوگ آپ سے محبت کریں گے آب زمزم کو جس مقصد کے لیے بھی پیا جائے فائدہ دیتا ہے